اسلام علیکم دوستو امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے اچھا جی میں آپ کو عوض جمشید خان آج بات کریں گے جی یہ میرا مرگا ہے جی بڑا وائٹ اس کے پاؤں میں چنڈی ہے اس کے باننے کا طریقہ سب دوستوں کو بتاتے ہیں جی یہ دیکھیں جی اس کے پاؤں میں چنڈی اچھی خاصی چنڈی بجوے کو نظر آ رہی ہوگی بلکل چھوٹا سا تل بنا ہوا ہے اس کے اندر اور سخت والا ہے یہ کپڑا جی اس کے اوپر ویسلین لگائی ہے میں نے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ ویسلین ہے جو عام گرہ میں استعمال ہوتی ہے اس ویسلین کے کپڑے کے اوپر صحیح اچھے طریقے سے لگا گئے صحیح کپڑے کے اندر جذب کریں اس کو پھر اوپر لگا گئے پاؤں صاف کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے نا چنڈی والی جگہ صاف کرنا ہے اس کو اوپر رکھنا ہے اوپر رکھ کے اس کے بعد ایک چھوٹا سا شاپر کا ٹکڑا لینا ہے پولی تین جس کو کہتے ہیں شاپر عام استعمال جو گھروں میں ہوتا ہے اس کا بھی اس کے سائز کا ایک ٹکڑا کاٹھیں وہ اس کی اوپر لگانا ہے ٹھیک ہے ابھی میرے پاس بندے نہیں تھے میں نے کہا چھوٹے کوئی بیٹے کوئی میں نے کہا چال اس مرگے کو پکڑ بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں یہ ان کی چنڈی ہوتی کیوں ہے بیسیکلی میں نے رکھے ہوں ہے چھت کی اوپر سخت جگہ ہوتی ہے مرگے کا ویٹ ہے ساڑھے تین کیجی ٹھیک ہے نا جی ساڑھے تین کیجی ویٹ ہے مرگے کا اس وجہ سے سخت اور پھر یہ کھڑوں کی اوپر چڑتے ہیں نیچے چھلانگیں مارتے ہیں پھر ان کو چنڈی ہو جاتی ہے تو اس کا بہترین علاج ہے اور عزمدہ علاج ہے دو تین مرگوں کی پہلے بھی میں اپنے بڑے مرگوں کی چنڈیاں نکال چکا ہوں اس سے ٹھیک چھے دن بعد یہ آپ نے اس کی پٹی کھولنی ہے واپس کھول کے چک کرنا ہے اگر چنڈی باہر آ چکی ہے تو اس کو آرام سے پکڑ کے باہر نکالیں اور پائیو ڈین لگا کے دوبارہ پٹی کر دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ چنڈی بہت سخت ہے پرانی ہے نہیں نکر رہی صحیح طریقے سے جڑ سے نہیں نکلے گی تو اس کا بہترین طریقہ ہے دوبارہ یہی پٹی سیم طریقے سے آپ نے باندھنی ہے کہ مرگے کو انشاءاللہ پانچ شہ دن بعد کھولیں گے تو چنڈی بلکل باہر آ جائے گی آرام سے آپ پکڑیں گے ہاتھ سے نکل جائے گی جڑ سے نکل جائے گی اور انشاءاللہ دوبارہ چنڈی نہیں ہوگی ابھی یہ مرگے کے آپ کے سامنے میں اس کو چنڈی باندھ رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے چھتوں والا معاملہ ہے تکچی زمینیں تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے شہروں میں رہتے ہیں میں کہا چلو دوستوں کو بتا دیں اکثر نئے شکینوں کو پرانے شکینوں کو سب کچھ پتا ہے وہ تو اس کا پرابر آلکار لیتے ہیں نئے شکینوں کو جو نئے ہوتے ہیں بھائی ان کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے گھر میں ویسلین ہے کپڑا لیں اور ٹاکی ایک چھوٹا سا پیس لے کہ جو پاؤں کی تلی کے نیچے برابر آجائے اس پر اچھے طریقے سے آپ نے ویسلین لگانی ہے صحیح طریقے سے اور مرگ کو چنڈی آپ نے باندھ دینی ہے اوپر سے مکمل طریقے سے اس کو باندھ دیں کپڑی کے ساتھ پھر ایک چھوٹی سی یہ جس طرح میں نے لیا ہے اس طرح لے کے اوپر سے باندھ دیں کہ چنڈی یہ اوپر سے کپڑا کھلے نہیں ٹھیک ہے نا یہ اس طرح لے کے صحیح طریقے کے ساتھ باندھیں اس کو کہ یہ کپڑا کھلے نہیں چھے دن بعد آپ نے کھولنا ہے سات دن بعد کھولیں انشاءاللہ چنڈی انشاءاللہ انشاءاللہ باہر آ جائے گی رام سے پکڑ کے اس کو نکالیں اسی طرح پائوڈیل لگائیں اوپر پٹی کر کے چھوڑ دیں مرگے کو ایک دو دن پٹی رہے گی انشاءاللہ زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا بلکل مرگا ریلیکس ہو جائے گا چنڈی کی وجہ سے مرگے اکثر پراس بھی نہیں کرتے مرگیوں کو جو پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے مرگے مرگیوں جو نان فلٹائل دے رہے ہیں بیسیکنی مسئلہ مرگے کو ہوتا ہے مرگا چنڈی میں مرگا مرگیوں پر بیٹھتا ہی نہیں ہے اس لیے چنڈی کا یہ سب سے بہترین طریق ہے رسی جتنی چھوٹی ہوگی اتما بہتر ہے یہ اوپر باندھ کے کینچی کے ساتھ کٹ لیں اس سے یہ ہوگا جی کہ مرگا چونچ سے کھول نہیں سکے گا اکثر مرگے ہوتے ہیں جو چونچے مار مار کے کھول لیتے ہیں اگر تھوڑی سی پٹی باہر کی طرف لٹکی ہوئی ہو باقی یہ آپ دوستوں کے سامنے یہ دیکھیں میں نے اس کو بلکل پراپر کار کیا دی آپ کو نسی چھوٹی دکھاتا یہ دیکھیں جی مرگوں کو بلکل پراپر طریقے سے آپ باندھ گیا اس کو کوئی کنشن نہیں ہے کوئی کنشن نہیں ہے کوئی کنشن نہیں کیا یا چونچ نہیں ماری کہ تانگ ہو رہا بلکل نارمل سی پٹی بانی ہے اتنی ٹائٹ نہیں بانی ہے کہ مرگا تانگ ہو ٹھیک ہے نا باقی انشاءاللہ بھائیوں کے ساتھ بھائی لازمی کمرس میں بتائیں جی ویڈیو کیسی لگی ہے اللہ حافظ